بار پھر سے آپ سبھی دوستوں کا ہمارے اس لائف اسٹائل سنیل مہوریا چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو ہنگ کے گھریلو اپچار کے بارے میں بتائیں گے دوستو ہنگ کے ہم نے پانچ طرح کے اپچاروں کے بارے میں بتایا ہے تو اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن ویل پر بھی کلک کر دیں تو آئیے جانتے ہیں ہنگ کے گھریلو اپچار کے بارے میں پہلا اپچار ہے دوستو دات میں کیڑا لگ جانے پر راتری کو دات میں ہنگ دبا کر سوئیں کیڑے خود بخود نکل جائیں گے ہنگ کا دوبصرا اپچار ہے دوستو اگر آپ کہیں آ رہے ہیں چاہے چل رہے ہیں یا راستے سے نکل رہے ہیں اور آپ کے پیروں میں اچانک سے کٹا چھو گیا ہو کوئی معمولی سا چاہے چھوٹا 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 سے آپ کو بہت پیڑا ہوتی ہوگی تو دوستو ہم آپ کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس چھوٹے سننشکے کو بتا رہے ہیں اسے کرپہ کر کے آپ دھیان سے سنیں آپ ہنگ کا گاڑھا گول بنائیں اور اس استان میں بھر دے جہاں کاتا چوبا ہو کاتا خود بخود کچھ سمئے میں نکل کر باہر آ جائے گا ہنگ کا تیسرا اپچار ہے دوستو ہنگ میں روک پرتیرودک شمتہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں داد، خاج، خجلی و انچرم روگوں میں اس کو پانی میں گھس کر ان ستانوں پر لگانے سے بہت ہی اچھا لاب ملتا ہے ہنگ سے چوتھا اپچار ہے دوستو کبزیت کا کبزیت کی سکایت ہونے پر ہنگ کے چورن میں تھوڑا سا سوڑا ملا کر راتری کو بھاک لے سویرے سوچ ساف ہونے لگے گا ہنگ کا پانچوہ اپچار ہے دوستو یدی ہمیں کسی کارن کوئی جکھم ہو گیا ہو اور ہم اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کٹانوں پنپنے لگتے ہیں تو ان کٹانوں کو نشٹ کرنے کے لیے ہم یہ نسکہ بنا سکتے ہیں دوستو ہنگ کو باریک پیس کر چورن بنا لے اور اس جکھم پر ہنگ کے چورن کو چھڑک دے اس سے جو رگانو ہوں گے وہ دیرے دیرے کر کر نشٹ ہو جائیں گے